دو دن سے ہلالی ہے لیٹس برنگ پولی کیب آپ کی سکین پر اور اس سے چرچہ کی شروعات نہ کریں تو شاید پھوڑے بیمانی ہوگا انج کبھی کبھی ایکوٹی کے ساتھ کیا رسک ہوتا ہے وہ ایسے دنوں کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے ہے نا اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کتنا ہی بہترین سٹاک کیوں نہ ہو کبھی کبھی پروفٹس کو کیش میں کنورٹ کریے یہ رسک کبھی نہ کبھی آئے گا یہ نہ آپ کو معلوم تھا نہ میرے کو نہ بیدار کو بھی پاٹ یہ ہوا کیا اور اتنا سٹرونگ ریاکشن ایسا ایسی وجہ کیا ہے بلکل دیکھیں عویرو آپ نے بلکل سولہ آنے سچ بات کئی کئی بار نہ سٹاکس جب ایک دم پیرابولک ہو جاتے ہیں تو گھرانے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن آ جاتا ہے یہ نہیں آتا تو کوئی اور ریزن آتا لیکن ہم نے لگاتار ایک بات کی تھی پولی کیپ پر ہم کافی پوزیٹیو تھے ہم نے کافی لوگوں نے کافی پیسہ بنایا بھی پانچ ہزار باون سو کے اوپر ایک بیو لیا گیا تھا کہ اب یہاں پر تھوڑا کاوشوس ہو جائیے ٹھیک ہے نا اس کے بعد نہ ہم نے اس کو کبھی سپوٹ لائٹ میں لیا اور نہ ہم نے کبھی اس کو ٹاپ پکس میں اس کے بعد انکلوڈ کرنا شروع کیا کیونکہ وہ تھوڑا مہنگا ہو گیا تھا کافی مہنگا ہو گیا تھا وہ اور اس کے بعد انفایکٹ کلاس کی جو 400-500 روپے کی ریلی ہوئی اس میں مجھے کوئی دکھت نہیں ہے اگر وہ مس بھی ہوئی تو اب دیکھیں بارہ مہینے میں ابھی بھی 47% اوپا رہے سٹاک اب اس میں نہ دو طریقے ہیں دیکھنے کے پہلا طریقہ تو یہ ہے جاننے کا کیا واقعی میں جو ٹیکس چوری ہے اس کا آروپ صحیح ہے اگر ایسا ہے تو کوپریٹ گورننس کا ایشو آئے گا اور دی ریٹنگ ہوگی ہنڈڈ پرسنٹ ہوگی دوسرا یہ ہے کیا یہ ایک ون ٹائم ایشو تھا اور کمپنی کو اس کی ایک سیکھ مل گئی ہے ایک ٹیکس پے کر کے جو بھی پینلٹی وغیرہ پے کر کے اس کے بعد آگے کمپنی موو کرے گی اس کے بعد کیا کمپنی کے پھر بھی نمبر اسی حساب سے سٹرونگ رہیں گے اور آگے کوپریٹ گورننس سٹرونگ رہے گی اگر وہ کیس ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر آگے جا کر کسی نہ کسی سٹیج پر یہ سٹاک واپس اٹریکٹیو بھی بنے گا ٹھیک ہے نا سارا معاملہ ہے اس میں یہ کہ یہ مطلب آگے جا کے کیا ہو رہا ہے اس چیز کو لے کر ایک چیز ہے بس کہ ابھی آپ اس کو بائنگ کرنے کی جلد بازی نہ کریں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ بس آج کی آج لے لیا لیکن دھیان میں رکھیں اس کو آگے میں پھر بول رہا ہوں اگر تو بڑا کوپریٹ گورننس سٹرونگ رہا ہے تو نہیں لیکن اگر ایک ہیرو موٹو کاپ کے یہاں بھی ایک آئی ٹی کی ریڈ ہوئی تھی اور وہاں پر بھی بہت کچھ نیوز پیپر ریپورٹس میں سننے کو ملا تھا ٹھیک ہے نا سٹاک کافی انڈر پر فرم کیا اس کے بعد اگلے دو سال میں وہ سٹاک ڈبل ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولیکاب دو سال میں ڈبل ہوگا لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیونڈ اپوائنٹ ایک بار کی اس میں ایمپیکٹ آتا ہے سٹاک میں اور وہ ایمپیکٹ رہتا ہے تین چھے مہینے رہتا ہے ایمپیکٹ لیکن اس کے بعد مارکٹ دیکھتا ہے کہ سیچویشن ایمپروو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سٹاک اس کے بعد میرے خیال سے آگے چلنے کو تیار ہو جاتا ہے اوکے کام کرتا ہے کام کرتا ہے